اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دوستو آج یکم اکتوبر دوہزار چوبیس اور منگل کا دن ہے گاڑیوں کی عام دو رفت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ورکنگ ڈے اور ورکنگ ٹائم جو ہے یہاں شروع ہو چکا ہے تو آپ کو اپنے ساتھ ساتھ ہم کچھ موٹر وے کے نظاروں کے ساتھ ساتھ کچھ بات کرتے ہیں آپ نے دو روز قبل ایک ویڈیو دیکھی جس میں سیالکوڑ کے ایک علاقہ میں وہ تنظیم جس نے پاکستان پورے پاکستان میں آج کل تقریباً آگ لگائی ہوئی ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ناروں اور اسلام کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ بڑکائے جانے پہ گھروں سے نکل آتے ہیں اور پھر وہ نارا بازی کرتے ہوئے کسی معصوم بے گناہ کی جان لے لیتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کے لیے گھر ہیں ان کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں مساجد کے منار توڑ دیں گے محراب توڑ دیں گے اور اگر کسی جگہ کوئی پولیس والا یا کوئی حکومتی ادارہ اس کے خلاف کوئی بات کرتا نظر آئے تو اس کو بھی دھمکیاں لگا دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بھی دیکھ لیں گے اور آپ کے وہ بچارے پہ پیچھے اڑ جاتے ہیں اور آرام کے ساتھ اپنا یہ کارنامہ اسلام کا نام بلند کرتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں یہ پچھلے تقریباً چار پانچ سال سے متواتر یہ جو حرکات ہیں یہ نظر آ رہی ہیں اور وہ تنظیم ڈی ایل پی جو کہ نئی بنائی گئی خود بنائی گئی پیدا کی گئی ایک سیاسی پارٹی کو مات دینے کے لئے اور آج وہ تنظیم پورے پاکستان میں ایسی خطرناک صورت خیار کر گئی ہے کہ جیسے ایک کرتے ہیں کہ دودھ پلا پلا کے پالا گیا ہو اور وہ پھر خود بھی ڈس لے پاکستانی ریاست پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو جب بنایا پیدا کیا پیسے دیئے لوگوں کے سامنے دردنے کے بعد آج وہی انہی حکومت کے اداروں اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اقدام کر رہی ہیں بہرحال بات کر رہا تھا میں سیالکورٹ کے پاس ایک گاؤں کی جو قبریں تھی جہاں بہت سارے حیمدی حضرات کی پرانی قبریں جن کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے اور ساتھ جس طرح کے ایک مسلمان کا اختریق ہوتا ہے کوئی کلمہ یا کوئی تاریخ جس کی کوئی تھوڑا عربی آیات کہ اللہ تعالی انہا نلہ و انہا لہ راجعہ یا اس طرح جو تو وہ وہاں یہ آیات اور یہ جو قرآن کی ورسس یا ان کے جو نام لکھے ہوئے تھے وہ ان اس تنظیم کے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دیتے رہے اور انہوں نے دو روز قبل وہاں حملہ کیا پولیس کی نگرانی میں کھڑے ہوکے قبریں توڑی قبریں مذہب کتبے ان کے توڑے تھوڑے مار مار کے اب وہاں وہ ایک محورہ چلتا ہے ہم بچپن سے آتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اور یہاں وہی معاملہ ہوا کہ ایک تو انہوں نے نقصان کیا تکلیف پنچائی قبروں کہ جو وارثین تھے جن کے عزیز وان دوسرا انہی کے اوپر پرچہ بھی کروا دیا کیونکہ جب اس کی لٹھی اس کی بینس جب اس طرح کا معاملہ ہو کہ پتا ہو کہ ساری طاقت اور پیچھے سپورٹ کرنے والے جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو وہ اب پرچہ الٹا کروا دیا کہ یہ جو احمدی حضرات ہیں انہوں نے قبروں کے اوپر وہ عربی لکھی ہوئی تھی اور اس سے ہماری دل اوزاری ہوئی ہے ہمارے بہت زیادہ جو ہے تکلیف پہنچے ہمارے دلوں کو کیونکہ اس کے اوپر قبروں کے اوپر عربی الفاظ لکھے ہونا اس کی بجائے اگر وہ گالیاں لکھ دیتے کوئی تکلیف دے باتیں لکھ دیتے تو وہ تو ہمارے لئے ٹھیک تھا لیکن یہ جو انہوں نے کیا یہ بڑا بار پرچہ کروا کے اب احمدیوں کے نام دے کے وہ پرچہ جو ہے وہ پوری دنیا میں کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک درخواست دی گئی ہے کہ ان احمدیوں کو گرفتار کیا ہے ایک ان کی قبریں دوڑ دیں اوپر سے یہ کہ ان کو گرفتار کیا جائے کہ انہوں نے مسجد بھی بہا بنا رہے بھی یہ جو حالات ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں بڑا عرصہ ہو گیا ہمیں اس پید گفتگو کر رہے ہیں ایک طرف پاکستان کے اندر یہ دوسری طرف دیکھیں کہ اسرائیل فلسطین کے بچوں کی عورتوں کی بندوں کی پرخچے بڑا رہا ہے بمبارڈمنٹ کر کے پھر اب اس نے لبنان میں بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ اقتام شروع کر دیا ہے یہ مسلمانوں کے اندر جو نفاق ہیں جو اختلافات ہیں جس کی بنا پہ ان کا اس وقت دنیا کے اندر آہستہ 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 جو بھی طاقتیں ہیں کیا ان کی نیتیں ہیں وہ جو کر رہی ہیں مسلمانوں کے اندر یہ والی چیز کیوں پیدا نہیں ہو رہی کہ وہ اکٹھے ہوں وہ یقتہ ہوں اور پھر خدا کے آگے دعائیں ہم جا گئے عمرہ پہ گئے وہاں ہم نے دیکھا لاکھوں انسان ڈیلی رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین پہ اسے محفوظ کار ان کو اب اس سے دیکھیں دو دن پہلے سعودی عرب نے الان کیا کہ جس جس مسجد کے اندر امام جو ہے وہ فلسطین کے لیے بات کرے گا یا دعا اس کو محتل کر دیا جائے گا یہ حالت ہو چکی ہے آج ہمارے اسلام کی انن اللہ و انن اللہ راج مسجد آگئی ہے ہم اپنے ویرت کر لیتے ہیں باقی تو یہ دنیا اپنے انجام کی طرف چل رہی ہے سلی علی نبی سلی علی محمد سلی علی محمد سلی علی محمد سلی علی محمد اور ہم ملکینا جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتی اعلانی نہیں ہے بلکہ ایک آدمی اسے سکھاتا ہے مگر وہ نہیں سمجھتے کہ جس شخص کی طرف وہ اشارت کرتے اور ان کے ذہن اس کی طرف بائے ہوتے ہیں اس کی زبان تجوی ہے اور یہ قرآنی زبان تو خوب روشن کر کے دکھانے والی عربی زبان ہے اس آیت کے تقصیر جائے ہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ مزید بیانتے ہیں غرص سورہ نحن میں یہ ادراث نہیں کہ دوسرا کون شخص اسے مضمون سکھاتا ہے وہ ادراث کلکان میں لیا تو اور اس کا ایسا رندان شکن اترباب دیا گیا ہے کہ شریف آدمی اسے ست کر پھر اس ادراث کو نہیں دوسکتا اور سورہ نحن میں وہ ادراث نہیں بلکہ ادراث بیان ہوا ہے کہ فلاں غلام قرآن سکھاتا ہے انہ کے وہ غلام عربی نہیں چاہ سکتا صرف کچھ آیات اجیب کی جو غاربا یونانی زبان میں کنگی کام کرتے وقت پڑا کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جوش کو دیکھ کر اس کے پاس تبلیغ کے لیے ٹھہر جائے تھے کہ کوئی بات اس کے کام میں پڑ جائے تو شاید کسی وقت ادراث کا موجود پڑے تب ہی اس نے خود اقرار کیا ہے کہ یہ مجھے سکھاتا ہے یہ مجھے سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ جواب نے فرماتا ہے کہ اسے تو عربی بولنی اس قدر نہیں آتی گی کہ کوئی علمی مضمون بیان کر سکتا ہے یہ اتنی ہی ملت کر سکتا ہے کہ انجیل کی عبارتیں عبرانی یا یونانی زبانوں میں آپ کو یاد کرتا ہوں لیکن اگر ایسا ہوتا تو قرآن کا ایک قصہ عبرانی یا یونانی ہوں مگر قرآن تو سارا عربی میں ہے پھر جب یہ ترجوانی وہ غلام نہیں کر سکتا اور عبرانی یونانی کی عبارتیں قرآن میں موجود نہیں تو سکھایا کس نے اور سیکھا کس نے اس سے زبردست جواب اور کیا ہو سکتا ہے اور اسے موضہ کہنے والے کو سوائے متاسب یا موٹی عقل والے کے اور کیا کہہ سکتے ہیں پھر دوشہ باتیں یہ بھی یاد رہے ہیں کہ روایت میں دو غلاموں کو ذکر ہوتا ہے لیکن میں نے ایک غلام کا ذکر کیا ہے اس کی دو وجہیں ہیں ایک یہ کہ قرآن قریب کی آیت سے زائد ہوتا ہے کہ وہ ایک غلام کے متعلق اتراز کی افراد ہیں دوسرے ایک روایت جس میں ذکر ہے کہ اس شخص سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکھاتا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں اس میں بھی ایک ہی آدمی کا ذکر ہے پس خواہ دو غلام بھی اس جگہ اکٹھے کام کرتے ہوں پر شبہ ورن ہوتا ہے کہ ایک ہی کے متعلق کیا رکھ جاتا ہے لاحنوارہ صدایت آپ موسیقی